اس چینل کے اوپر میری یہی کوششی رہتی ہے کہ آپ کو بیس سے بیس ڈیلز جو ہیں وہ میں پروائیڈ کر سکوں اور مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کی دو ہی ریکویسٹیں رہتی ہیں پہلی ریکویسٹ یہ ہوتی ہے کہ بلال بھائی جو چیز آپ لے کر آرہے ہیں اس کا پرائس ٹیک کم ہونا چاہیے اور دوسرے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ بلال بھائی آپ سلام اتنا ایکسائٹڈ کیوں کرتے ہیں بھائی سلام میں اس لیے ایکسائٹڈ ہو کے کرتا ہوں کیونکہ سلام کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو بھائی میں دعا دے رہا ہوں گے آپ پہ سلامتی ہو رہا تو میں خوش ہوتا ہوں گے پھر وہ ٹائم آگیا ہے کہ ایم اپلوڈنگا ویڈیو ایم میکنگا ویڈیو فور یو گائز اور یہی وجہ ہے کہ بھائی جو ہے نا وہ سلام تھوڑا ایکسائٹڈ کرتا ہے تو تھوڑا سا پرداش کر لیا کرو نیچے کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی آپ اتنی جلدی سلام کیوں کرتے ہیں بھائی ٹی آر عادت پڑ چکی ہے نہیں نکلتا ایکسائٹمنٹ رہتی ہے م ہمیشہ کی طرح ہم ایک ایسی پرادک لے کر آئے ہیں جو کہ پاکستانی مارکٹ میں کچھ ٹائم سے لانچ ہوئی ہوئی تھی بٹ ریسنٹلی آئی ساوڈس پرادک اور میں نے جب اس پرادک کو دیکھا تو میں نے برانڈ کو کہا کہ اس پرادک کو اگر ہم ایک اچھے پرائیس ٹیک میں لانچ کریں تو آپ کے لیے مارکٹنگ کی بہت زیادہ ہیلپ ہو سکتی ہے برانڈ جو تھا وہ سپارکس تھا سپارکس کے موبائل فون ہم آرڈی چیک آؤٹ کر چکے ہیں ان کے جو موبائل فون ہیں that are made in پاکستان بٹ یہ اب ایکسیسریز میں بھی ڈیپلائی گروپ گھوس رہا ہے اور ان کی جو پرادکٹ نوچ ہوئی نیا ہے ان کے اندر یہ پرادکٹ جو ہے یہ ایکس بیٹی ون کے نام سے آتی ہے اب کیونکہ یہ ڈیپلائی گروپ کی افیشل پرادکٹ ہے تو اس کے اندر چھ ماہ کی آپ کو افیشل وارانٹی دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کے علاوہ بھی کابی زیادہ پرادکٹ ہیں یہ جو ان کا ایکسیسریز کا برانڈ ہے ڈیپلائی گروپ کا اس کا نام ہے ایکسیس اب یہ جو پرادکٹ ہے نا یہ پرادکٹ افیشلی پاکستانی مارکٹ کے اندر سات ہزار روپے کے پرائیس ٹیک کے اندر لانچ کی گئی تھی اب آپ نے اس چیز کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کیونکہ میں ویڈیو میں آگے چل کر آپ کو وہ پرائیس ٹیک بھی بتانے والا ہوں جو کہ آپ لوگوں کے لیے خاص طور پر سامان ڈاٹ پی کے اور ڈیپلائی گروپ لے کر آئے ہیں لیکن میں پرائیس ٹیک اسنی نہیں بتا رہا کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ بھائی کوئی بندہ پرائیس ٹیک اچھا سن کے ڈائریکلی جا کے بائے کر لے اگر آپ کی یہ پرادکٹ ضرورت پوری کرتی ہے تب ہی جا کر اس کو بائے کرے ورنہ میں ریکمنڈ نہیں کروں گا کہ بھائی جاؤ اور بھاگ کے خرید لو وہ الگ بات ہے کہ بھائی مجھے پتا ہے کہ جب یہ ویڈیوز لگتی ہیں سیل والی تو کافی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ویڈیو کے شروع ہونے سے پہلے ہی آرڈر کر دیتے ہیں کیونکہ مجھے آرڈرز بھی نظر آرہے ہوتے ہیں سامان ڈاٹ پی کے پر اور ہم لوگ یہی دیکھتے ہیں کہ ویڈیو لگے وے ایک منٹ ہوتا ہے اور لوگ آرڈر کر دیتے ہیں باکس کے اندر آپ کو ایک سیسری دیکھنے کو مل جاتی ہیں ایک ٹائٹ سی کی ہنٹری ہے کچھ یہ ٹپس ہیں اس کے علاوہ ایک وارنٹی کارڈ ہے جو کہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے جیسے میں نے بتایا ہے کہ یہ چھ مہینے کی افیشل وارنٹی کے ساتھ آ رہی ہے یہاں پر آپ کو ایک پیپر گائیڈ دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کے علاوہ آپ کو ایئر بٹس دیکھنے کو مل رہے ہیں دو کلر میں آتا ہے بلاک کلر جو ہے وہ ہم نے بہت زیادہ ٹیسٹ آؤٹ کیا ہے تو اس کو بھی درہ اوپن کر ہی رہتے ہیں اس کے اندر بڑی ایک مزہ دار چیز ہوئی ورنہ یونجلی جو ہم لوگ ٹیسٹنگ کرتے ہیں نا وہ ہم ایک پرادک کی کر رہے ہوتے ہیں ان کے ہمارے پاس تین یونٹ موجود تھے تو ہم نے تین یونٹ ٹیسٹ آؤٹ کیے اور چشتی کی صرف سے جو ریزرٹس آئی نا وہ بڑے ڈیفرنٹ قسم کے تھے خیر ڈیزائن جو ہے وہ ان کا کچھ اس طرح کا ہے جہاں پر نارمل ایئر بڑز اوپر سے اوپن ہوتے ہیں یہ سائٹ سے اوپن ہو جاتے ہیں میگنیٹک ہیں تو آپ یہاں پر اس کو میگنیٹکلی لگاوا ہوئے رہا سکتے ہیں میرے حساب سے جو اس کا بلاک کلر ہے اس کی نسبت مجھے وائٹ کلر زیادہ پسند آ جائے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو وائٹ کلر کی فینش ہے نا وہ پرل وائٹ والی ہے اگر میں اس کو کمپیر کروں تو آپ نے اگر فورچونر اور اگر آپ نے پرادو کا پینٹ دیکھا ہونا تو دونوں سفید رنگی ہوتی ہیں لیکن پرادو کے پینٹ کے اندر نا ہلکی سی شائن ہوتی ہے تو وہ جو شائن ہے وہ یہاں پر بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے یہ جو ایئر بڑز ہیں ان کے اندر آپ کو دو سانونڈ چیمبر دیکھنے کو مل جاتے ہیں ڈیزائن جو ہے وہ یہ ٹیپ والا ڈیزائن ہے اور اس طرح کے ڈیزائن کا جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج رہتا ہے وہ کالنگ کے اندر رہتا ہے اب جب میں نے یہ نیر بڑز کو لگایا ہے تو ان کی جو فٹ ہے وہ کان کے اندر بہت اچھی ہے تو مجھے باہر کی آواز نہیں آ رہی ان کے اوپر ایئن سی کو منشن کیا گیا ہے اب آپ نے اس کو ایئن سی کے ساتھ کنفیوز نہیں کرنا کیونکہ اس کے اندر ایئن سی موجود نہیں ہے ایئن سی جو ہوتا ہے وہ انوائرمنٹل نوائز کنسلیشن ہوتا ہے میں ان کو نکال دیتا ہوں تو یہ ایکٹیو نوائز کنسلیشن نہیں کر رہے یعنی کہ اگر آپ کے باہر ایڈگیت شور ہے تو اس کو یہ الیکٹرونیکلی کنٹرول نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ کالنگ کر رہے ہیں تو وہاں پر اس کی جو انوائرمنٹل نوائز کنسلیشن ہے وہ کام بھی کرتی ہے ان فیٹ میں یہ کہوں گا کہ یہ جو انوائرمنٹل نوائز کنسلیشن ہے وہ کافی حد تک جو شور ہے اس کو مکمل طور پر ریموف کر دیتی ہے ہاوائیور ہم نے یہ چیز بھی نوٹس کی ہے کہ جب این سی اس کی کام کر رہی ہوتی ہے اور آپ کے ایڈگیت شور ہوتا ہے تو آپ کی جو آواز اگلے بندے کو جا رہی ہوتی ہے وہ کلیر ہو جاتی ہے لیکن اس کی جو والیم ہے وہ یہ تھوڑی کم کر دیتا ہے تو دوسرے بندے کے پاس جو ایئر برڈز ہیں جو فون ہے اس کی اسے والیم فل کرنی پڑتی ہے کیونکہ جیسے ہی آپ ایڈگیت شور والے انوائرمنٹ میں جاتے ہیں یہ آواز کو صاف کر دیتا ہے بٹ آواز کو والیم والی سائٹ سے تھوڑا نیچے بھی لے آتا ہے اس کے لاب اگر آپ ڈیزائن کی باقی بات کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو نیچے والی سائٹ پر انڈیکیٹر لائٹس دیکھنے کو مل جاتی ہیں جو کہ آپ کی چارجنگ کو رپیزنٹ کرتی ہیں یہ بلو کلر کی لائٹس ہیں نیچے والی سائٹ پر ٹائپ سی کی چارجنگ دی گئی ہے لیکن یہ بات میں ضرور کلیر کرنا چاہوں گا ان ایئر بٹس کے ریلیٹڈ نہیں جنرلی ایئر بٹس کے ریلیٹڈ کے اگر آپ نے کوئی بھی ایئر بٹ خریدنا ہے جو ٹائپ سی سے چارج ہوتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو یہ ٹائپ اے والی وائر مل رہی ہے تو آپ نے اس کو ٹائپ سی ٹو سی والے جو بڑے چارجز ہوتے ہیں ان پر نہیں لگانا ورنہ آپ کے ایئر بٹس فرائے ہو جائیں گے اور یہ کسی بھی ایئر بٹ کے لیے ہے بیشک ڈیپلائی گروپ کی طرح سے ہو یا نہ ہو بھائی یہ چیز آپ لوگوں نے خاص طور پر خیال میں رکھنی ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ باقی ڈیزائن کی بات کرتے ہیں تو ایئر بٹ کا ڈیزائن مجھے کافی زیادہ پسند آیا ہے پرٹیکلرلی میرے کانوں کے اندر یہ بہت زیادہ فٹ ہو رہے ہیں ہمارے آفیس میں ایک نیا انٹرن آیا ہے صرف وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے یہ کانوں میں فٹ ہے لیکن میں رات کو لیٹتا ہوں مطلب جب سوتا ہوں نا تو میں ایئر بٹ لگا کے سوتا ہوں ایڈونڈ نو کیا سسٹم ہے بڑو یہ کہہ رہا تھا کہ جب تکیہ آئے گا تو یہ کان پر زور ڈالتے ہیں لیکن ایڈونڈ نو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ایئر بٹ لگا کے نہیں سوتے تو اگر آپ ان میں سے ہیں جو سوتے ہیں تو شاید آپ کو اس کا جو وزن ہے وہ فیل کرنے میں آ جائے ادھر دن داٹ بھائی میں یہاں پر یہ بات بھی آٹ کرنا چاہوں گا کہ ان ایئر بٹ کے اندر آپ کو ٹچ کنٹرولز دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور اس کے ٹچ کنٹرولز میں بہت زیادہ ایکوریٹ لگے ہیں یہاں پر آپ سنگل ٹپ کے اوپر میوزک پلے پاؤس کر سکتے ہیں ڈبل ٹپ کرتے ہیں تو آپ کی والیوم آپ ڈاؤن ہو جاتی ہے رائٹ سائیڈ سے والیوم آپ ہے لیفٹ سے ڈاؤن ہے اور تھری ٹپ کے اوپر آپ کی جو سیری یا پھر اگر آپ اندرائیڈ سے کنیک کرتے ہیں تو گوگل اسسٹنٹ ہے وہ کام کرنے لگ جاتی ہے یہاں پر اگر آپ ساؤنڈ کوالیٹی کی بات کرتے ہیں تو سپرائزنگلی اس کی جو ساؤنڈ کوالیٹی ہے وہ بھی ہمیں کافی زیادہ ڈیسنٹ لگی ہے یہ بہت اچھا ریزلٹ آپ کو پروائیڈ کرتا ہے اور یہ مور آف دو بیسی سائیڈ کے اوپر ہے اور اگر آپ ایٹی پرسنٹ سے اوپر جاتے ہیں تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ بھائی بیس زیادہ ہے ٹریبل کم ہے تو اگر آپ ایک آڈیو فائل ہیں وہ ریکمینڈ کہ آپ سیونٹی پرسنٹ تک والیوم اس کی یوز کریں لیکن اگر آپ ایک بیس والا بندہ ہیں آپ کو لاؤڈ میوزک پسند ہے تو پھر آپ اس کو ہنڈر پرسنٹ کے اوپر بھی چلا سکتے ہیں اچھا بھائی ٹچ کنٹرولز کو ٹیسٹ کرتے ہوئے ایک بڑی انٹرسنگ چیز ہوئی میں نے ٹچ کنٹرول ٹیسٹ کیے ایک اور ٹیم میں میں نے ٹچ کنٹرول ٹیسٹ کی اور ٹچ کنٹرولز بالکل ٹھیک طریقے سے کام کر رہے تھے چشتی بار بار آکے کہہ رہا تھا بھلال بھائی جو لیفٹ والا ایئر برڈ ہے نا وہ بیک نہیں کرتا میوزک کو مطلب یہ رائٹ ایئر برڈ فوروڈ کر دیتا ہے ٹرپل ٹیپ کے اوپر وہ بیک نہیں کرتا تو میں پریشان ہو گیا میں نے کہا بھائی یہ ٹرپل ٹیپ کے اوپر کرتا ہو رہا ہے کام تو پھر میں نے اس کا ایئر برڈ چیک کیا وہ صحیح طرح چل رہا تھا پھر ہمیں رہلا ہی ہوا کہ چشتی کا ایئر برڈ بیک کیوں نہیں کر رہا تھا کیونکہ چشتی جو سپاٹی فائی یوز کر رہا تھا وہ فری والا ورجن تھا اور سپاٹی فائی کے اندر آپ بیک نہیں جا سکتے اگر آپ فری ورجن یوز کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے چشتی نے اپنے ریویوں میں بھی لکھ دیا تھا کہ بھائی ایئر برڈ کی جو لیفٹ سائیڈ ہے وہ خراب ہے تو کبھی کبھار ہمارے ساتھ بھی ایسی حرکتیں جو ہیں وہ ہو جاتی ہیں تو ماف کر دیا کر اگر کبھی غلطی ہو جائے اس کو تو ہم نے پکڑ لیا تھا ٹیسٹنگ کے اندر ہم نے اس کی بیٹری کو بھی ٹیسٹ آؤٹ کیا ہے بیٹری کے اوپر جانے سے پہلے میں تھوڑا سا ایک دفعہ آڈیو کا ایکسپیئنس دوبارہ لے لوں تاکہ میں آپ کو بھی دکھا سکوں بائی دوئے یہ موبائل فون انڈرویڈ اور آئی فون دونوں میں جب پیئر ہوتے ہیں تو ان کا نام جو شو ہوتا ہے وہ ایکس بی ایٹی ون ہوتا ہے یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں تو ان کا موڈل نمبر بھی وہی ہے میرے خیال سے اگلی بار سے ڈیپلائی گروپ کا اگر کوئی پروڈک لانچ کرے نا تو ایکس بی ایٹی ون کے نسبت اگر اس کا نام کوئی پروڈک نیم میں آ جائے نا تو لوگوں کے لیے اس کو سمجھنا اور یوز کرنا آسان ہو جائے گا بائی دوئے میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ اس کا پرائیس ٹیک کیا ہے پرائیس ٹیک بتا دوں بیفور آئی موڈ پوروڈ یار یہ ایئر برڈز اوفیشیلی سپارکز کی ویب سائٹ پر آپ کو سکس ٹرپل نائن کے دیکھنے کو مل رہے ہیں فور آ لیمیٹڈ ٹائم جو کہ آئی تھنگ تین دن کا ٹائم ہے یہ ایئر برڈز سمان ڈاٹ پی کے کے اوپر ون ٹرپل نائن کے پرائیس ٹیک کے اندر آنے والے ہیں ہمیشہ کی طرح بھائی دس ایز ایک کولابریشن بٹوین دا کمپنی این سمان تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو بیس سے بیس دیل لے کر آئے جائے اور میں کمپنیز کو جا کر یہی بات کہتا ہوں کہ یار اس سے آپ کو مارکٹنگ ملے گی اور یہ لیٹرلی ویڈیو بھی وہی چیز ہے لیکن میں یہ بھی آپ کو ساتھ بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ یہ پرادکت خریدتے ہیں اور آپ کو یہ پرادکت پسند آتی ہے تو آئی وڈ جس ریکمینڈ کہ گو آن دیر پیج and say to them کہ ہاں ہمیں ایکسٹر اچھی ڈیل ملی ہے اور ہمیں اس کا فائدہ بھی ہوا ہے کیونکہ یار برائی ہر بندہ بتا دیتا ہے لیکن جب آپ کسی کو موٹیویٹ کرتے ہونا کہ وہ اچھا گام کر رہا ہے تو اس سے کمپنی کو بھی فائدہ ہوگا میرا بھی فائدہ ہوگا کہ میں کسی دوسری کمپنی کے پاس بھی جاؤں گا تو وہ میری بات سنیں گے اور میں اس طرح کی جو ڈیلز ہیں وہ آپ کو لاکر دیتا رہوں گا ساؤنڈ کوالٹی کی اگر آپ بات کرتے ہیں بھائی تو وہ ذرا چیک کر لیتے ہیں ساؤنڈ کوالٹی یار وہی ہے جو میں نے ایکسپیکٹ کی تھی جیسے میں نے آپ کو بتایا اگر آپ آڈیو فائل ہے تو 70-80% is the max volume that you should go لیکن اگر آپ کو بیس چاہیے آپ کو لاؤڈنس چاہیے آپ کو رچنس آف ساؤنڈ چاہیے تو آپ اس سے اوپر بھی جا سکتے ہیں ایک اور چیز جو کہ میں یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ان ایئر برڈز کے اندر این سی میں نے بتا دیا اب اس کی بیک سائٹ پر اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس کے اندر گیمنگ نوڈ کو بھی منشن کیا گیا ہے اب ان ایئر برڈز کی اچھی بات کہو یا بری بات کہو یہ پہلے ایئر برڈز ہیں جن کے ساتھ ہم نے اپنا نیا ٹیسٹ بھی سٹارٹ کیا ہے جہاں پر ہم لیٹنسی کو میئر بھی کر رہے ہیں اور ان ایئر برڈز کے اندر جو ہمیں لیٹنسی دیکھنے کو ملی ہے وہ سیویٹی نائن ملی سیکنڈز ہیں جو کہ میرے حساب سے زیادہ ہے کیونکہ یہ گیمنگ کے لیے آپ کو فورٹی سیکس یا فورٹی سیون میلی سیکنڈ کی چاہیے ہوتی ہے بٹ ان ایئر برڈز کو ٹیسٹ کرنے کے بعد ہم نے اپنے چینل پر ٹیسٹ کیے گئے باقی ایئر برڈز کو بھی ٹیسٹ آؤٹ کیا ہے اور ہم نے ریلائز کیا ہے اگر آپ بیٹری لائف کی بات کرتے ہیں تو that's an area جہاں پر یہ ایکسیل کرتے ہیں ان ایئر برڈز کے اندر ہمیں 70% والیم کے اوپر ساڑھے تین گھنٹے کا بیٹری بیک اپ چارجنگ پر دیکھنے کو ملا ہے اور اگر آپ اس کو فل بھی کر دیتے ہیں تو تین گھنٹے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کا جو کیس ہے اس کے اندر بھی آپ کو بیٹری کپیسٹی کافی اچھی دیکھنے کو ملتی ہے اس کے علاوہ بھائی یہاں پر ان ایئر برڈز کے اندر آپ کو ipx4 water resistance بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے which basically means کہ اگر ان کے اوپر ہلکا پھلکا پانی پڑے گا تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں آنے والا لیکن یہاں پر جو water resistance ہے وہ کیس کے لیے نہیں بلکہ آپ کے ایئر برڈز کے لیے ہے تو آپ نے کیس کو سنبھال کے رکھنا ہے ایئر برڈز جو ہیں ان پر اگر ہلکا پھلکا پانی پڑے گا جم میں چلے جاتے ہیں یا ایون ہلکی بلکی بارش ہو جاتی ہے تو آپ کو پرابلم نہیں آنے والی ایئر برڈز کے اندر water resistance دی گئی ہے overall اگر آپ میرے اوپینینز جانا چاہیں گے تو میں یہ کہوں گا کہ 7000 کے لحاظ سے میں یہ کہوں گا کہ کمپنی جو آئینا وہ تھوڑا سا زیادہ کر گئی تھی 7000 میں یہ ایئر برڈز مجھے مہنگے فیل ہوئے تھے اور میں نے اپنے اوپینینز بھی یہی دیا ہے but 2000 روپے کے پرائیس ٹیک کے اندر these are a really really nice deal مجھے آپ لوگ کومنٹس میں بتائیں کہ یار یہ ایئر برڈ 2000 کے حضاب سے آپ کو کیسے لگے ہیں اور مجھے یہ بھی بتائیں کہ next product کیا ہونی چاہیے اور کس کمپنی کی ہونی چاہیے تاکہ آپ کا بھائی جائے اور وہاں سے deal لے کر آئے چال بنائے جائے سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے دوسرے کا شیئر کر دیجئے گا اس ویڈیو میں نہیں دوسر بلال سنیگو دوسرے کا شیئر کر دیجئے گا